ہلو دوستو سواگت تھا آپ کا سرچ انجار جی میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ انبوکسنگ کریں گے ہم ویوو وائی 23E ہے یہ فون 5G فون ہے اور اس کا پروسیسر کے بارے میں اور بھی بہت سارے اور آفٹر ون منتھ یوز کرنے کے بعد میں اس کا پورا ڈیٹیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے لئے پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے اور آپ یہ یوٹیوبرز کے لئے خاص کر کے یوٹیوبرز جو ہے یوٹیوب کے لئے جو ویڈیو بناتے ہیں یا پھر بلاغنگ کرتے ہیں یا پھر جو ہے آپ گیمنگ کھلنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے کیا یہ فون پرفیکٹ ہے آفٹر ون منتھ یوز کے بعد میں ریویو دے رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں باکس میں کچھ بھی نہیں رہتا بس باکس میں جو چارجر رہتا ہے اور ہیڈ فون رہتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو مینویل رہتا ہے بس اتنا ہی ملے گا لیکن فون کے بارے میں ہم اصل جان لیتے ہیں کہ یہ فون جو ہے ویو آئی ٹوئنٹی تھری ای یہ ایٹ جی بی ون ٹوئنٹی ایٹ جی بی ویرینٹ میں ہے اور آپ کو چار جی بی ایکسپینڈیبل مل جائے گا یعنی کی بارہ جی بی ٹوٹل جو ہے آپ کو بارہ جی بی اس میں جو ہے ریم ملے گا اور ایک سو اٹھائی جی بی میموری کارڈ ملے گا اس میں الگ الگ ویرینٹ آتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیکن اس کا جو میں پرفارمنس کی بات کروں تو پرفارمنس ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس کا جو میں نے ون منتھ یوز کیا یوز کرنے کے بعد میں ریجنلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ون منتھ کے بعد تھوڑا سا تچ سسٹم ہوتا ہے جو آپ نے زیادہ یوز کرنے کے بعد تھوڑا سا تچ کا جو ہے نا ریسپونس تچ ریسپونس جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا تچ ریسپونس دیتا ہے اس کا کیمرہ سے اس کا کیمرہ بھی کم ہو سکتا ہے اس کا کیمرہ چاہتا ہے اس میں دیا ہوا ہے یعنی 44 میگا پکسل کا آپ کو 44 میگا پکسل کا آپ کو کیمرہ ملے گا اس میں اور بیک کیمرہ کی بات کریں تو بیک کیمرہ 64 میگا پکسل کا رہتا لیکن 64 میگا پکسل سے بھی زیادہ آپ کو 44 میگا پکسل کا فرنڈ کیمرہ جو ہوتا ہے وہ فرنڈ کیمرہ ویڈیو بنانے کے لئے یوٹیوبر کے لئے خاص کر کے یہ اچھا موبائل ہے آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ریکارڈنگ ہو رہا ہے ریکارڈنگ سے آپ جو جتنے بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ سب ہی اسی فون سے بنایا گیا ہے تو اب آئیے جانتے ہیں اس کی جو پروفارمنس ہے اور چپ سیٹ اس میں دیا ہوا ہے چپ سیٹ کے بات کر لیں اور اس کے اندر جو سیٹنگ دیا ہوا ہے آپ کو عطا دیں کہ یہ سیٹنگ میں جو ہے جس طرح سے یہ فون بنا تھا یہ جو لانچ ہوا تھا فون تو کافی ایڈوٹائز دیکھنے کو ملا تھا اور ویوو نے تو اپنا جو کمپنی ہے اس میں کافی ایڈوٹائز کرتا ہے ہر فون میں کرتا ہے لیکن جتنا پروفارمنس کی امید ہے یہ لگ بگ پچیس ہزار کے آس پاس آتا ہے یہ فون تو پچیس ہزار میں جو کالیٹی ملنی چاہیے وہ کالیٹی جو ہے ویوو کا آپ جانتے ہیں کہ ویوو میں ہوتا کیا ہے کہ ایڈوٹائز جو کڑاتے ہیں بڑے بڑے ہیرو سے یا پھر جو ایکٹرز رہتے ہیں ان سبی سے جو ایڈوٹائز کرتے ہیں اس میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریڈمی میں ہوتنا ایڈوٹائز نہیں دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے ریڈمی کا فون آپ کو سیم ریٹ میں اس سے کام ریٹ میں آپ کو ملے گا پانرہ ہزار کے رینج میں ریڈمی کا آٹھ سو دس والا چپ سیٹ مل جائے گا یہ سیم آٹھ سو دس کا چپ سیٹ ہے اس کے اندر 2.4 جگا ہٹس کا پروسیسر ہے آپ دیکھیں گے یہ سپیڈ جو ہے پروسیسر کی 2.4 جگا ہٹس ہے ریڈمی میں بھی سیم 2.4 جگا ہٹس ملے گا لیکن کیمرا کالیٹی بلکل بھی نہیں ملے گا آپ کو سیم پروسیسر بھی سیم دیا ہوا ہے ریڈمی میں پانرہ ہزار کے رینج میں آپ کو ریڈمی 11T 5G لیکن کیمرا کالیٹی بلکل بھی سہی نہیں ہے بیکار ہے آپ پرفومنس کی بات کریں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس میں جو ہے سیم 25.000 کے رینج میں آفر میں لکبگ آپ کو 23-24.000 کے اس پاس پڑ جائے گا 22 تک پڑ جائے گا آپ کو اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں انڈری ٹویل پہ یہ رن کرتا ہے اور اس کی جو پرفومنس کی بات کرتا ہے تو میں بہت ہی اچھا پرفومنس کرتا ہے میں اس لئے ریویو دے رہا ہوں کہ بہت خوش ہوا میں یہ فون سے اور اس کا جو کوالیٹی ہے میں نے ویڈیو جو رنڈنگ کرتا ہوں وہ 20-20 منٹ کی ویڈیو رہتا ہے اس میں 20-20 منٹ کی ویڈیو کو جو ہے نا آرام سے رنڈنگ جو ہے نا مسکل سے پانچ سے چھے منٹ کے اندر اندر جو ہے نا ایکسپورٹ کر دیتا ہے مطلب ایکسپورٹ جو ہوتا ہے وہ اچھی کالیٹی دیتا ہے اس میں اور اس کو آپ کو کائن ماسٹر یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے پاور ڈیکٹر یوز کر رہے ہیں یا آپ جو بھی اس میں سوفٹر میں آپ ایڈیٹنگ کرتے ہیں ویڈیو کو تو ایکسپورٹ کی جو اس کی کالیٹی ہے آپ کو فل ایچ ڈی میں آپ کو دے سکتا آئیے اور یعنی ایک ہزار ایسی پکسل اس کا جو ہے نا کالیٹی رہتا یا اس سے بھی اوپر آپ جا سکتے ہیں 4K ویڈیو تک ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم زیادہ تر ریکمنڈ کرتے ہیں کہ 4K ویڈیو نہ ریکارڈ کر کے ایسی ڈی میں ہی رہنے دیں کیونکہ ویڈیو کی کالیٹی زیادہ کرنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ اس کی جو ایم بی رہتی ہے اپلوڈ میں بہت ہی ٹیم زیادہ لے لیتا ہے 5G آنے کے بعد آپ کو سپیڈ تو تھوڑی بہت زیادہ مل گئی لیکن اس کے ڈیٹا خفت ہوتا ہے 5G کے بعد آپ کا 5G فون سپورٹ کر رہا ہے اس میں 5G میں ویڈیو بنا کر کے آپ 1 1 جی بی کا 2 2 جی بی کا اپلوڈ کرتے ہیں جو کی ایک ایک گھنٹہ آپ کو لگتا تھا تو وہ آپ کو 10 سے 15 منٹ میں اپلوڈ ہو جاتا ہے لیکن اس کی ڈیٹا خفت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے جو 2 جی بی آپ 3 4 ویڈیو کڑیب کڑیب ڈال لیتے تھے لیکن اب وہ مسکل سے 102 ویڈیو ہی ڈال سکتے کیونکہ اس کی جو ڈیٹا سرچنگ کا بروجنگ کا سپیڈ ہوتا ہے وہ بہت کو بتا دیں کہ آئیڈیا کا 5G کا سسٹم اس میں فون میں دے دیا ہے لیکن وہ 4G پہ ہی چل رہا ہے لیکن 4G اگر 5G میں آپ سوچ کرتے ہیں اس کو تو 4G سے زیادہ سپیڈ آپ کو مل جائے گا میں آپ کو نیٹورک سیٹنگ میں جا کے بتاتا ہوں یہ جو نیٹورک سیٹنگ آپ یہاں پہ جا کر کے نیٹورک سیٹنگ میں جائیں گے یہاں موبائل ڈیٹا ہے اور یہاں پہ اس میں جانے کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں گے تو پری فرینس نیٹورک ٹائپ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ 5G میں 4G ہی رکھا ہے کیونکہ اتنا زیادہ ڈیٹا کنزیم کرتا ہے میں آپ کو بتانے سکتا ہوں مسکل سے دو ویڈیو ہی اپلوڈ ہوتا ہے جبکہ تین جی بھی پارڈ ڈی چلتا پھر بھی اس لیے میں 4G میں ہی ڈاؤن کر رکھا ہوں اس کو 5G میں اپگریٹ نہیں کر رہا ہوں اس کی ڈیٹا خبت بہت زیادہ ہوتی ہے علاقی اس میں جو ہے اس کا جو سیونگ کا دیا ہو ہے ڈاٹا سیور کا افشن دیا ہوا ہے لیکن یہ کوئی بھی کام نہیں کرتا ہے 5G میں آپ کتنا بھی ڈیٹا سیور لگا لگا لگی اس کے بعد ہم اس کی پرفارمنس کی بات کریں تو پرفارمنس بھی اچھی ہے اور اس کا جو ویڈیو کالنگ آپ اس میں کر سکتے ہیں اس میں جو نیا سیٹنگ اس میں دیا گیا ہے وہ بھی سیٹنگ کے بارے میں بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں نیا سیٹنگ جو ہے آپ کو ویڈیو کالنگ تو آپ وہاں پہ آپ کا جو فیس ہے وہ beauty فیس نظر آئے گا وہاں پہ اچھا کیلئی مطلب آپ کا جو میک اپ فیس دکھے جائے بھلے ہی آپ کالے ہو یا گھوڑے ہو جو بھی جیسا بھی ہو لک آپ ویڈیو کالنگ میں اچھا دکھائی دے گا سیٹنگ دیا گیا آپ سیٹنگ میں جا کر کے وہاں سے یہ چیز enable کر سکتے ہیں بہت سارے trick ہیں اس کو enable کرنے کے اور یہاں پہ جائیں گے سوٹ کار ایکسیس بیلیٹی جب اس میں جائیں گے سیٹنگ میں جانے کے بعد سوٹ کار ایکسیس بیلیٹی میں جائیں دیں گے تو آپ یہاں پہ ایجی ٹچ کریں گے یہاں پہ ایک سیٹنگ دیا ہوا ہے quick set میں آپ یہاں پہ ویڈیو ریکارڈ فلیس ریکارڈ سوٹ کارٹ میں آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے دیں گے آپ جب بھی ویڈیو کارٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ کا ویڈیو فیس آپ دکھائی دے گا مطلب کی میک اپ کیا ہوا فیس آپ کا نظر آئے گا اس میں اور بھی کئی سیٹنگ دیئے ہوئے آپ اس کو سیٹنگ ٹرک میں آپ جا کر کے دوسرے ویڈیو ایک اور نیا فیچر اس میں لانچ کیا گیا جب آپ گریڈ کریں گے تو آپن کی آپن کی میں ہر ہر اس میں پرپارمنس کی طرح نہیں چلتا ہے ہر موبائل میں چلتا لیکن آپن کی جب اس میں میرے دوسرے موبائل میں بھی ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو اس میں وہ سیٹنگ نہیں دیا گیا تھا آپ اپن کی آیا ہے آپ اپی آئی میں جب جائیں گے اپی آئی اوڈیجنل دو اپی آئی دیا ہوا ایک کی اپی آئی ہے اپی آئی پر کلک کریں گے تو اس میں ایک سیس تھوڑا زیادہ ملے گا جو لائٹنگ فوکس وگر اس میں کرتے ہیں جو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے کا حصہ کبھی بلڑ ہو جاتا ہے کبھی لائٹ زیادہ ہو جاتا کم ہو جاتا تو لائٹ زیادہ ہونے کم ہونے کا سیٹنگ اس میں ایڈوانس میں دیا گیا ہے کہ آپ کتنا لائٹ پیچھے کا رکھنا چاہتے ہیں کتنا لائٹ آپ کے فیس پہ ہو نا چاہیے یہ سارے آپ جو ہے اس میں اپ گریڈ میں دیا گیا یعنی یہ سپورٹ خاص کر کے 810 چپ سٹ میں ہی ہو رہا ہے میں دوسرے فون میں کیا ہے اس میں نہیں ہوتا ہے 810 کے چپ سٹ ڈیڈ می 11 T 5G میں بھی ہوتا ہے میں اس میں بھی ڈاؤنلوڈ کر دیا ہے اگلی انبوکسنگ میں آپ بتاؤں گا بہت ہی جلدی اور اس کے بعد میں ریویو اگر کسی موبیل کے بارے میں اگر آپ سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ آپ ملک سکتے ہیں کون سے موبیل کو آپ کو ریویو چاہیے ہم وہ ریویو آپ کو دے دیں گے تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا اس ویڈیو کو لائک کیجئے جو لگ یوٹیوبر ہے وہ اس فون کو آپ خریش سکتے ہیں بہت ہی اچھا فون ہے اور گیمنگ کے لئے بھی اچھا فون ہے گیمنگ کے لئے آرام سے خریش سکتے ہیں اس کو پرفارمنس اس کی اچھی ہے جو فائب جی ہے وہ فائب جی کھیل سکتے ہیں جو ابھی فائر کمپلی فائب جی بند کرنے کے بعد فائر ہے فائر بھی اچھا سموت لی چلتا ہے گیم ایسے کئی گیم ٹائم پاس کر اس لیے میں آپ گیمنگ کے لیے بات آدم تو یہ اچھا فون ہے گیمنگ کے لیے بھی یوٹیوب خاص کر کر میں ویڈیو کو لائک کی جی اور چینل کو سبکرائب کرنا بلکل بنا بولی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے جائے ہند